اعلموا اعلموا انم الحیات الدنیا لعب جان لو دنیا کی زندگی بس کھیل ہے وَلَهُ اور تفریح ہے وَزِينَةٌ اور خوبصورتی ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کی کوشش ہے ایک دوسرے کے درمیان فخر دکھاوئی کی چیزیں جتن پر تم فخر کر سکو وہ ہے وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور ایک دوسری کے ساتھ تم مل کر اولاد اور اموال میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہو کتی چیزیں بتا دی کھیل دفری خوبصورتی فخر اور پھر مال اور اولاد میں کسرت پانچ چیزیں پانچ چیزوں میں اللہ تعالی نے پوری زندگی اور خلاصہ بنا دیا پوری شروع سے بچپن سے لے کے بڑھا پہ تک سب بتا دیا بچپن میں بچے کو سب سے زیادہ کہہ چاہیے کھیلنا مجھ سے کوئی کھیلے اٹھا لو مجھے جلا دو مجھے رونا شروع کر دے گا بھوک کا رونا کم ہوتا ہے وہ ڈرامے والا رونا پتا ہے نا پتا ہوتا ہے غیر حقیقی اس کو عربی میں کہیں گے اتواہ بخامخہ کا رونا ڈرامے والا رونا جب میرے بچے ایسے ہوتے تھے میں بھی کرتا تھا she'd do better لیکن بچے ایک عمر سے گزرتے ہیں اکے اس کے بعد صرف کھیلنا ہی نہیں ہے بال پکڑا دی یا کوئی کھلونا پکڑا دیا یا جھلا دیا پھر وہ کہتے ہیں اچھا وہ سٹوری سنائے نا اچھا وہ پھر سے وہ کانا سنائے نا یہ سنائے وہ سنائے یہ دیکھ لوں آئی پیٹ دیتے ہیں بچوں کو صرف کھیلنا نہیں ہوتا جیسے جیسے اوبر بڑھتی ہے پھر کیا کرنا ہوتا ہے مزید تفریح بھی چاہیے تفریح کارٹون بھی دیکھنے اوبر بھی دیکھنی ہے سٹوری بھی سننی ہے ایک مزید نیا وائرس آ گیا پہلا پہلا وائرس تھا کھیل اب ایک مزید وائرس آیا تفریح انٹرٹینمنٹ پھر اس کے بعد بچہ بارہ سال کا تیرہ سال کا جیسے جیسے بڑی عمر ہوئی دم سے ایک نیا وائرس آ گیا پہلے تو آپ جو چاہو پنا دیتے تھے اے نا جا کے آپ کپڑے خرید کے لے لیتے تھے اب بچے گئے ایسے نہیں یہ میں نہیں پہلوں گا اب ایسا کہنے آپ مجھے پیسے دے دیں میں لیتا ہوں اب ایک دم سے خیال آیا کہ اس کی تو میچنگ صحیح نہیں ہے یہ والے برینڈ کے جوتے ہونے چاہیے بیک کیسا ہونا چاہیے سکول بیک کیسا ہونا چاہیے چینجز آ گئی کے نہیں اور وہ چینجز آئیں تو بچے نے جب کپڑے لینے بھی اپنے شروع کیے زیادہ احساس ہوا اپنا تو جب وہ گزر رہا ہوتا کسی بھی ہر گاڑی میں اپنے آپ کو چیک کر رہا ہوں ہر گاڑی ہر وقت ہر وقت چیک کر رہا ہوتا ہے مجھے بڑے بزر کی چیز لگتی ہے جب بچے جو ہوتی ہیں جو تیرہ چودہ سال کی ہوتی ہیں وہ ہر وقت اپنے آپ کو فکس کر رہی ہوتی ہیں ہمیشہ ہر وقت ہمارا ایک سکول تھا اس میں یونیفورن میں ہجاب تھا بچیوں کا بچیوں کے جب ہجاب پہنا سیکھ رہی ہوتی ہیں تو شروع میں مسئلہ ہوتا ہے بال ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں ہجاب کی شیپ ایسی ہے بچیوں بچہ نہیں ہجاب پہنتی ہے تو اس کے بال یہاں سے کھڑے ہو جاتی ہیں تھوڑے سی تو اس کا ہجاب ذرا ایسے تو وہ سر کو پیٹے جائے اپنے وزین اتھون کبھی کبھی it's one of the funniest things ایک دفعہ میں ٹیکسس کی بات ہے ایک میں کانفرنس میں ہم تھے تو سپیچ ہو رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا وہ ایک اوپن ڈور تھا تو کوئی بھی آ جائے لوگ آتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ آتے جاتے ہیں تو ایک لڑکا تھا میرا خانہ پندرہ سال کا ہوگا لڑکا تو اس نے میرا خانہ ہے اس دن پہلی دفعہ اس نے سنگلاسز خریدی تھی دوسرے شیئرز پہنے بھی ایک دو بٹن یہاں سے کھولے بھی بہت ہی چلتا وہ پی کھاک وہ آیا ہے اور جا کے وہ بیٹھا ہے کسی نے کوئی لیفٹ نہیں کرائی کس نے دیکھا ہی نہیں اس کو وہ پھر گیا ہے پہا چکر لگا کے پھر آیا ہے اس نے وہ زینت تو ہو جاتا ہے احساس کے لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے کپڑے پہننے ہیں کیسا ہونا ہے اگر آپ کی سڑی وی گاڑی ہے اور آپ بچوں کو سکول چھوڑنے جاتے ہو تو وہ کہتے ہیں دو بلوک پینلے چھوڑ دیں یہاں سے میں پیدل چلی جاؤں گی یہاں سے میں پیدل چلی جاؤں گا کیوں اگر آپ کا گھر اتنا امپریسیو نہیں ہے اور آپ کی سہی لیکے میں گھر آ جاؤں نہیں ہم بھی بیزی ہے کیونکہ دکھانا نہیں ہے زینت ان دکھانے لائک نہیں ہے پھر اس کے بعد آتا ہے ایک نیا مرحلہ تفاہ خورون بہینہ کو کالیج ٹوڈنٹس جو ہے نا جو کالیج ٹوڈنٹس ایک تو ہوتے ہیں جو پڑھائی میں دلجسپی نہیں ہوتی وہ فیشنیبل زیادہ ہوتے ہیں اور جس ٹوڈنٹس کو پڑھائی میں زیادہ دلجسپی ہوتی ہے نا وہ بچارے ملنگ ہوتے ہیں وہ ان کا بال ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں ٹی شرٹ پہنے کی پہنے ہوئی ہے مسکین چپلے ہیں اس کی لیکن ہائیس سکور ہے اس کا انیورسٹی دیکھا ہے یہی حال ہے انسانی تاریخ میں بھی اگر چارزاز سال پہنے جائیں تو یہی حال تھا اس کا ابھی بھی یہی ہوگا تو خیر یہ لیکن یہ جو لڑکے جب جب لڑکے لڑکیاں پرفارنٹ کرتے ہیں نا زیادہ ان کے سامنے ایک گول ہوتا ہے زینت سے زیادہ یعنی خوبصورتی سے زیادہ ٹاپ کی ہے میں نے فلانی جگہ جاب لی ہے اب جاب ملی کہیں اچھی کمپنی میں جاب ملی جو بہت ہی ہائی فائی کمپنی ہوتی ہے اس میں وہ آپ کو وہ لینڈیرڈ بھی دیتے نا وہ اپنا آپ کے کمپنی آئی ڈی والا جس کو دکھا کے آپ کو بیلڈنگ میں جانا ہوتا ہے تو وہ جب آپ کو وہ دیتے ہیں تو اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے بیلڈنگ میں لیکن اب تو دکھانا ہے نا تو وہ پتہ نہیں اتاننا آپ بھول جاتے ہیں تو تو پھر آپ کسی کے گھر گئے اوہ یہ ابھی تک لگا ہے ہاں یہ کب پہ graduate ہوئے ہو certificate ملا ہے کہاں لگاتے ہو certificate لینکٹن پہ بھی نہیں دیوار پہ بھی گھر میں دیوار پہ بھی دکھانا ہے نا اور یا پھر آپ کو کہیں کا ٹکٹ مل گیا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی selfie لے لی تو اپنے پاس سوڑی رکھنی ہے تو یہ جو تفاخر ہے یہ ایک نیا وائرس آتا ہے اچھا یہ جو پچھلے وائرس تھے وہ کون سے تھے پہلا وائرس کونسا تھا